بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج رمضان المبارک کی پہلی بابرکت جمعیرات ہے آج کے دن اگر رزق کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ایک برکت والا لفظ پڑھ لیں یہ لفظ رزق کے خزانے کی چابی ہے اللہ اکبر پہلے دو نبیوں کی بات سن لیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا اے میری قوم زیادہ سے زیادہ استغفیر اللہ پڑھتے رہو اللہ تمہیں بے تحاشہ رزق اتا کرے گا اللہ اکبر اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اے لوگو جو بندہ زیادہ سے زیادہ استغفیر اللہ پڑھتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ احادیث کا مفہوم تھا میرے بائیوں اور بہنوں میری بات نہیں یہ دو نبیوں کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے بس ایمان اور یقین رکھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ کو اپنی زبان پر سجا لیں اور جتنا آپ کے پاس وقت ہے اسے پڑھتے رہیں آپ سوچ نہیں سکتے اللہ رزق کے کیسے کیسے دروازے آپ پر کھولتا جائے گا آپ کے مال میں برکت آتی جائے گی زبان پاک ہوتی جائے گی پھر اس زبان سے جب آپ دعا بھی مانگیں گے کوئی بھی وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی جو بندہ استغفر اللہ زیادہ پڑھتا ہے ان کی نسلوں سے جائدادیں کبھی نہیں بکتی ان کا مال تھوڑا بھی ہو تو بڑی برکت والا اور نسلوں میں چلتا ہے اگر آپ واقعی رزق کے طلبگار ہیں تو استغفر اللہ آپ کے لئے ایک خزانہ ہے اسے پڑھتے رہیے گا ہر روز پڑھئے گا جزاک اللہ